ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں تو آج میں ایسے فرٹیلائزر کے بارے میں بات کرنے جارہی ہوں جو لیکویڈ فرٹیلائزر آپ اپنے کملے میں یوز کر سکتے ہیں یہ اونین پل فرٹیلائزر تو یہ اونین کو آپ جب بھی کٹ کرتے ہیں آپ جیپ بناتے ہیں تو چھلکے کو آپ فیک دیتے ہیں تو آپ چھلکے کو فیکی نہیں اس پر اوپر یہ پتلا والا چھلکہ ہوتا ہے آپ اس کو نکال کے کٹھا کر لیجئے اور یہ بہت ہی اچھا فرٹیلائزر بنتا ہے اور اس کو ڈالنے سے آپ کے پلانٹ میں بہت زیادہ ہی فلاورنگ ہوتی ہے اور جیسے کسی پلانٹ میں فلاورنگ رکھ کے یہ فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس فرٹیلائزر کا یوز کر سکتے ہیں اس سے کافی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے تو اس کے لئے کرنا گیا ہے آپ سارے چھلکے کو کٹھا کر لیجئے اور کٹھا کرنے کے بعد آپ کسی چیز میں رکھ لیجئے کسی باکس میں یا کسی باول میں رکھنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال دیجئے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ جو آپ نے یہ رکھے ہیں چھلکے وہ بھیگ جائے اسے میں ڈوٹ جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو رکھ دیجئے آپ ایک دن رکھ دیجئے دوسرے دن آپ اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد آپ اس نے پلانٹ میں یوز کریے تو اس سے دیکھیں جب آپ کی پلانٹ میں کچھ دن بعد بہت ہی اچھی فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور جیسے کی اگر نہیں آپ دیکھیں یہ کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اسے نکال کے اس کو چھان لوں گی چھان کے میں اس پری بوتل میں اس کو فیل کر لوں گی اور میرے کئی پلانٹ ایسے تھے جس میں فلاورنگ نہیں ہو رہی تھی اسے موس روز تھا اس میں بھی بلکل فلاورنگ نہیں ہو رہی تھی میرا گڑہل تھا تو یہ سب میرے فلاورنگ ہوئی نہیں رہی تھی تو میں نے بہت سارے کوسس کی تب بھی نہیں ہو رہا تھا پھر مجھے کسی نہیں بتایا تھا تو میں نے اس کو بنایا اور یوز کیا تو کافی اچھا تھا تو میں وہ چیچے آپ کے ساتھ سیئر کرتی ہوں کہ جو میں پہلے یوز کرتی ہوں پھر اس کا جو فائدہ ملتا ہے وہی میں آپ کے ساتھ سیئر کرتی ہوں ایسے میں کوئی چیچے آپ کے ساتھ سیئر نہیں کرتی ہوں بینہ یوز کیے ہوئے تو میں سب سے پہلے سے میں بوتل میں فیل کر لوں گی فیل کرنے کے بعد پھر سپری بوٹل میں نے لیا ہے تو اسی کیا کرنا ہے آپ اسے لیف میں بھی ڈال دیجئے اور اس کے روٹ میں بھی ڈال دیجئے تو آپ دونوں تر اسے یوز کریں گے تاکہ پر پرانٹ بھی کافی ہلتی ہو جائے گا اور فلاورنگ آئے جب ہلتی پرانٹ ہوگا تو فلاورنگ تو آئے گا اب باقی جو بچہ ہے میں اسے چھان کی گلاس میں رکھ لوں گے ابھی میں نے تھوڑا سا اس میں سپری بوٹل میں رکھ لیا ہے اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور جیسے آپ اگر گملے میں پودھے لگا رکھیں تو آپ ان لیکوڈ فرٹی لائزر ہی یوز کریں کیونکہ گملے میں زیادہ سپیس نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ کو کمپوش ڈالتے ہیں تو اس میں اتنی سپیس نہیں ہوتی ہے تو اس لیے آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں ایسے ہی پہلے اس کو روٹ میں ڈال دوں گی تو یہ میرے ہیبیکس کا پرانٹ ہے تو میں اور جتنے بھی فلاورنگ ہیں والے پلانٹ کے دیکھئے موگرہ تو میں اسے ہفتے میں ایک بار ڈال ہی دیتے ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ ایک بنانا پیل فرٹی لائزر بھی سیئر کیا تھا تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے یوز کرنے سے بھی اچھے آپ کی فلاورنگ ہوگی اور ابھی تھوڑا سا ادھر ڈھوڑنے اور یہ جو رین لیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا رینی سیزن چلا گیا اس کے بعد بھی اس میں فلاورنگ نہیں ہوئے پتانے کیوں نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے اس میں یہ پرٹی لائزر ڈالا تو اب ہی جا کے اکٹوبر میں بتاو یہ فلاورنگ اس میں آگئے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہاں چلو یہ یوز کیا تو کافی اچھے مطلب ریزلٹ مجھے ملا جس میں میں پورا سوچیں کہ رینی سیزن میں جب بھی بارس ہوتی ہے تو اچھے کہا سیف اس میں فلاورنگ ہوتے اس میں فلاورنگ ہی نہیں ہوئے اور موگرہ بھی ابھی دیکھیں اکٹوبر ہے اچھے فلاورنگ کر رہا ہے اور اس ٹائم میں بھی دھوپ ہی نہیں پڑ پا رہا ہے اگر دھوپ پڑتے رہے گا تو اچھی فلاورنگ بھی ہوتے رہے گی تو پلانٹس کے لئے کیا جلوری آپ کو دھوپ چاہیے اور اچھی سے فرٹی لائزر تو آپ کے پلانٹس کو اچھی گھوت بھی ملے گی اور اچھی فلاورنگ ملے گی تو آپ دھیان رکھیں جہاں بھی آپ رکھیں اچھی دھوپ آئے پر یہاں پہ سمین تھوڑا سا موسن چینج ہو رہا ہے تو دھوپ کم آ رہی ہے تو گئیس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپ پھول لگا ہوگا وہ ہیلپ پھول لگا ہے تو آپ نے دوستوں ریلیٹیب کے ساتھ جرور سے جرور سیئر کریے گا اور دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی ہیلپ پھول بھی ہو گئے ہیں اور آپ جرور ٹرائی کریے گا میں نے یوز کیا تھا تو بائے بائے ٹیک کیر ہیپی گارڈنگ